السلام علیکم پیاری بارس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم کر رہے ہیں خیرات یعنی بانٹنگ کیلئے امی جو ہے وہ چاول بنا رہی ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ پیاس یہ ایک کلو سے توڑے سے کم ہے تو سب سے پہلے امی جو ہے ان پیاس کو چھیل کے صاف کر لیا ہے اور اب انکو کاٹ رہی ہیں چاول جو ہے وہ تین کلو چاول ہے تو اس کے ساتھ سے ہم نے یہ پیاس لیے انہیں ایک کلو سے توڑے سے کم ہے تو تین کلو چاول جس کو ہم نے بھگوکے رکھ دیا ہے یہ میں نے لیا ہے سات ازاد بڑی سائز کے ٹاماتر اور یہ سبز مرچیں اس کو ہم نے پیسٹ بنانا ہے میں نے تو یہ میں نے گرینڈر میں اس کو ڈال دیا ہے کیونکہ ٹاماتر آج کل پتنی اس طرح سے آئی ہوئے ہیں کہ یہ بالکل گلتے ہی نہیں ہیں سالن میں یا کسی بھی چیز میں تو اس لئے میں نے اس کا دیکھو یہ پیسٹ بنا لیا ہے ٹاماتر اور سبز مرچوں کا تو یہ ہم نے رکھ دیا ہے آئل یہ تقریباً تین کپ آئل ہے اور اس میں ہم نے سارے پیاس ڈال دیا ہے اب اس کو فرائے کرنا ہے ہم وہ ڈارک پلاؤ جو ہے براؤن والا وہ نہیں بنا رہے آج تھوڑا سا وائٹ لائٹ سا پلاؤ بنا رہے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم نے کہا گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تھوڑا لائٹ سا بناتے ہیں تو اس لئے ہم نے پیاس کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا اس کو توڑا سا گولڈن کلر جیسے آئے جائے گا ہم نے اتنا ہی اس کو فرائے کرنا ہے بے پیاس جو ہے دیکھو ہمارے فرائے ہو رہے ہیں اب اس میں میں نے یہ کڑے مسائلے ڈال دیا ہے یہ ہے کالی بڑی جو مرچ کالی لائچی دار چھینی لونگ کالی مرچ اور یہ ساتھ میں میں نے ڈال دیا اب اس میں زیرا تو یہ سارے کڑے مسائلے جو ہے اب بیاس میں میں نے فرائے ہونے کے لئے ڈال دیا ہے پیاس کے ساتھ کے مسائلے جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے بھن جائے یہ دیکھیں یہ ہے گرم مسائلہ پاورڈر تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ کیونکہ ہم نے کڑے مسائلے ڈال دیا ہیں سارے جس میں دار چینی کالی لائچی کالی مرچ لونگ تو یہ ساری چیزیں تھیں اور یہ ہے خوشک دنیا جس کو ہاتھوں سے اس طرح سے مسل کے یعنی یہ جو داندار ہے سارا کل خوشک دنیا تو اس کو میں نے اسے ہاتھوں سے صرف مسل کر اس میں ڈال دیا ہے یہ تقریباً دو بڑے چمچتے ہیں سارا سماج ہے وہ میں بس ویسی ہی اندازہ کے لحاظ سے حساب سے ڈال دی ہوں یہ دیکھیں کہ پیاز جو ہے وہ تقریباً بھن چکا ہے بس ہم نے اس سے زیادہ اس کو ڈارک نہیں کرنا اتنا ہی کرنا ہے اب اس میں ڈال رہی ہیں ٹھاماٹر اور سبز مرچوں کا جو پیسٹ تھا وہ ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ مکمل طور پر خوشک ہو جائیں یہ دیکھیں ٹھاماٹروں جو ہے اس نے سارا پانی خوشک کر لیا ہے تو یہ چاوال کیونکہ آج ہم چولے کا پلاو بنا رہے ہیں تو چولے جو ہے ہم چھلنے میں ڈال رہی ہیں کیونکہ چولے کا پانی جو ہے وہ گاڑا ہوتا ہے اگر ہم پلاو میں ڈالیں گے تو اس سے پلاو جو ہے وہ ایسے چپچے پسے بنے گا چولے نرم ہو چکے ہیں تو اس لئے ہم ابھی نہیں ڈالیں گے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے جب پانی ڈالیں گے اس سے پہلے نہیں یعنی پانی میں دوبارہ یہ بوائل نہیں ہونے چاہیے وانا یہ بہت گھل جائیں گے تو بس ٹاماٹروں کا جو مطلب یہ مسارہ جو ہے تقریباً بن چکا ہے یہ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں پانی تو پانی جو ہے یہ ہم اس کے ساتھ سے ڈال رہے ہیں کہ ایک بڑا سا ہمارے جو پتیلہ ہے وہ ایک بڑا ہوا یہ دیکھیں یہ والے پتیلہ جو ہے یہ چاول تھا ایک یعنی فول بڑا ہوا چاول تھا یعنی یہ چاول کا ناپ تھا یہ فول بڑا ہوا تھا تو ہم اس میں یہ دو بڑے سے یہ پتیلے جو ہے یہ پانی ڈالیں گے کیونکہ ایک پتیلہ آتا ہے تو ہم نے اس کا ڈبل پانی ڈالنا ہوتا ہے ہاں لیکن اس سے تھوڑا سا کم پانی ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ جب بہت زیادہ چاول بکن بنانے ہو تو وہ آپس میں بھی ویسی بھی گھل جاتے ہیں تو اس میں اتنے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ میں نے حضب زائے کا نمک بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں اب اس میں ڈال رہی ہوں پلاو کا مسالہ جو تیار ڈبے والا ملتا ہے تو یہ دو چمچ ہے پلاو کا مسالہ ملتا ہے ڈبے میں تو بس میں دو چمچ ڈال رہی ہوں بس یہ اتنا کافی تھا اب ہم اس کے اوپر ڈک نہ رکھ دیں گے اور پانی کا ہم نے وہ بال آنے تک پکھنا ہے بہت زیادہ اس میں مسالے میں ڈیوز نہیں کر رہی ہوں آپ لاسٹ میں دیکھیں گے کہ کیسا ہمارا چولے کا پلاو بنا ہے بس یہ اب اس کے اوپر ڈک نہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں پانی میں یہ اُبال آ چکا ہے اب ہم اس میں جلدی سے ڈال دیتے ہیں چاول کیونکہ تال جو ہے وہ بھر چکا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ فل تال بھرا ہوا ہے تو اس لئے میں پہلے پلیٹ ہمیں اس سے نکال کے اس میں ڈالوں گی کیونکہ فل تال جو ہے اُٹھانا اس میں ڈالنا کہیں میں نکا گر نہ جائے تو اس وجہ سے پہلے پلیٹ سے نکال نکال کے اس میں ڈال رہی ہوں بعد میں جو ہے تال اٹھا کے اس میں ڈال دیں گے بکایا چاول یہ دیکھیں سارے چاول ڈال دیا ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چولی بھی تاکہ اس بھی بھی جائے کے جو ہے وہ اچھی طرح سے آ جائے تو یہ تقریباً چولے جو تھے وہ ایک کلو تھے یعنی ہم نے تین کلو چاول اور ایک کلو چھوڑ لیں چولے کو بھی ہم نے صرف پان نمک میں اور پان میں اس کو بوائل کیا ہے ہم نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا تو یہ ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے ڈکنا رکھ دیتے ہیں اور تقریباً پان سے آٹمنٹ کے بعد ہم اس کا ڈکنا ہٹ آئیں گے کافی بڑا سا پتی لائے ہم نے کہا یہ کافی کھلے کھلے بنے یہ دیکھیں ہم نے اس سے ڈکنا ہٹ آ دیا ہے تو پانی کافی حد تک اس میں سے خوشک ہو گیا ہے بس صرف تھوڑا سا نیچے سے ہے پانی ہم اس کو پہلے مکس کر دیتے ہیں یعنی جو چولے ہیں اور جو کچھ بھی ہے تو ہم اس کو مکس کر رہی ہیں پھر اس کے اوپر ہم نے دوبارہ سے گیس جو ہے وہ سلو کر لیں گے اور اوپر اس کو دم پہ ہم رکھ لیں گے یعنی گیس کو تقریباً پانچے چھے منٹ مزید ہم سلو کر اس کی نیچے جلائے رکھیں گے اور اوپر ہم اس کے ڈکنا رکھ دیں گے یہ دیکھو اتنا مزیدار سا کھلا کھلا سا بنا ہے بس ابھی فی الحال نیچے تھوڑا سا پانی ہے تو ہم نے اس کو دم پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو دم سے ہٹا دیا ہے اور یہ ہماری جو چاول ہے یہ بلکل چولے چاول بلکل ریڈی ہے اور اتنی مزید کہ یہ کھلے کھلے سے بنے ہیں تو ہم نے پلیٹیں اٹھا لی ہیں اور بانٹنے کے لئے کیونکہ دوپیر ہو رہی ہے تو ہم جلدی جلدی سے اس کو بانٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھو نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈارک پلاؤ جو ہے وہ نہیں بنایا ہم نے تھوڑا یہ وائٹ سا پلاؤ بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں بس اب جلدی سے ہم اس کو بانٹ لیتے ہیں پڑوسی وغیر ہم نے ساری پلیٹیں جو ہے وہ بر لی ہیں موسیقی موسیقی